اسلام علیکم کرونا کے پھیلاو کا خدشہ گلگت پرچستان کے تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان گلگت کی حکومت نے رینجن کے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا بتایا گیا کہ گلگت میں حالی انتخابات کے نقاط کے بعد احتیاطی طور پر تعلیمی ادارے بند کچھ روز کے لیے بند کیے جا رہے ہیں گلگت میں تعلیمی ادارے کب تک بند رہیں گے اور کیا تعلیمی اداروں کو جو بند کیا گیا ہے یہ موسم سرما کی چھٹیاں ہیں یا پھر موسم سرما کی چھٹیاں علیہ در سے دی جائیں گی مکمل تفصیل اس ویڈیو میں لیکن آکے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل ایکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید سرک نیوز مل جاتے ہیں ریزن کے تمام تعلیمی ادارے سترہ سے تیس نومبر تک بند رہیں گے جبکہ تعلیمی اداروں میں مزید بندش کے حوالے سے فیصلہ وفاقی حکومت کے مطابق کیا جائے گا واضح ہے کہ پیر کے روز وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود کی زیر صدارت تعلیمی کانفرنس ہوئی جس میں تمام صوبائی وزیروں نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی اجلاس میں تعلیمی ادارے بند کرنے اور موسم سرمہ کی تاتیلات کے حوالے سے بات چیت کی گئی اجلاس میں کہا گیا کہ تعلیمی اداروں میں کرونا کیسز کے خطرات حد سے بڑھ گئے ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ بچوں اور اسادتہ کی جان ہمارے لیے زیادہ عزیز ہے اجلاس میں تعلیمی اداروں کو 20 نومبر سے 31 جنوری تک موسم سرمہ کی تاتیلات دینے کی تجویز بھی پیش کی گئی باج میں ہونے والے ان سی سی او کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان نے تعلیمی اداروں کو ایک ہفتے کی مولت دی اور تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے فیصلہ ایک ہفتے کے بعد کیا جائے گا تعلیمی ادارے بند ہونے چاہیے گیا نہیں آپ اپنی رائے کا ازار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں ملتے ہیں شانل نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ